دوستو ابلیس یعنی شیطان کے بارے میں تو ہم سب نے سن رکھا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا اصلی نام کیا تھا؟ وہ پہلے ایک فرشتہ تھا اور اللہ کا بہت خاص تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی موت کیسے ہوئی؟ اگر نہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے دوستو ابلیس کا اصل نام اسرائیل ہے اس کی کونیت ابو کتیر یعنی تکبر کا باپ ہے ابلیس کا لفظی مطلب انتہائی مایوس ہے اس صلاح میں ابلیس اس جن کو کہا جاتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی اور نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مطی اور مسخر ہونے سے انکار کر دیا اور انہیں سجدہ نہیں کیا دوستو ابلیس یعنی شیطان کے باپ کا نام چلیپا اور اسے ابو الغوا کے نام سے جانا جاتا ہے چلیپا شکل سے ببر شیر جاسا تھا اس کا قد نہائیت لمبا تھا اور وہ بہت بہادر تھا اس کی قوم نے اسے شاشین کا خطاب دے رکھا تھا شاشین کا مطلب ان کی زمان میں دل دہلا دینے والا ہے ابلیس کی والا جس کا نام تبلیس اور اس کا چہرہ بھیڑیے کی مانت تھا یہ بھی اپنے خامن چلیپا کی طرح نہائیت دلیر اور طاقتور تھی اس کا اپنی قوم میں یہ مقام تھا کہ اس قوم کے بچے بچے کی زبان پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر نہیں کر سکتی دوستو ابلیس کی نسل کا ابتدا تارہ نوس نامی جن سے ہوئی تارہ نوس ابلیس سے قریب ڈیرڑ لاکھ برس پہلے دنیا میں موجود تھا تارہ نوس کی نسل کو موت نہیں آتی تھی نہ ہی انہیں کوئی بیماری لگتی تھی اس لیے اس کی نسل تیزی سے بڑی ان لوگوں میں سرکشی بدرجہ تم موجود تھی جنات کی اس نسل میں پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے چھتیس ہزار سال بعد ہوئی اور اس موت کی اور کچھ نہیں بلکہ وجہ سرکشی تھی یہ پہلا وہ وقت تھا جب یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی بعد میں چلپانیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سنپا گیا اور وہ ہی شاہ جنات قرار پائے اس کے بعد حاموس نامی جن کو یہ ذمہ داری دی گئی حاموس ہی وہ جن تھا جس کے دور میں چلیپا اور تبلیس یعنی شیطان کے والدین کی پیدائش ہوئی تھی چونکہ یہ دونوں بہاد بہادر تھے اس لیے ان دونوں کی وجہ سے اس قوم کے جنات آسمانوں تک جانے لگے یہ اکثر تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کراتے تھے ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور انہیں عبرتناک شکست ہوئی اس دوران جب اسرائیل علیہ السلام پر ابلیس کی نظر پڑی تو وہ سجدے میں گر گیا ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین تھا دوستو اس کو باپ سے بہادری اور ماں سے مکاری گھٹی میں ملی تھی وہ ملائکہ کے ساتھ آسمان پر گیا اور وہاں جا کر تو اس نے بقاعدہ اعلان کیا اس کے بعد وہ فرشتوں سے فیض یعنی علم حاصل کرنے لگا اس کے علم حاصل کرنے اور ریاضت کرنے کی بدولت ہر آسمان پر اس سے مختلف ناموں سے بلایا جاتا تھا پہلے آسمان والے اسے عابد دوسرے آسمان پر زاہد تیسرے آسمان پر بلال چوتھے آسمان پر والی پانچویں آسمان پر تکی اور چھٹے آسمان پر اسے قباز ران کے نام سے پکارا جاتا تھا دوستو اس کی اسی لگن کی وجہ سے اسے فرشتوں کو علم سکھانے پر معمور کر دیا دوستو ساتویں آسمان پر وہ بقائے نور میں بھی رہا جس کے بعد اسے ساتوں آسمانوں کے سب فرشتوں کا استاد قرار دیا گیا اس مقام پر پہنچ کر ابلیس نے اپنی آجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی تھی دوستو وہ کمو بیش چودہ ہزار سال تک عرش کا تواف کرتا رہا یہاں اس نے فرشتوں میں استاد یا سردار اسرائیل کے نام سے شہرت پائی وہ کمو بیش تیس ہزار سال مقرب فرشتوں کا استاد رہا ابلیس کے درسو واز کا عرصہ کمو بیش بیس ہزار سال ہے فرشتوں کے ساتھ اس کے قیام کی مدت کمو بیش اسی ہزار سال بتائی جاتی ہے دوستو ابلیس کے علم اور ریاضت کی بنیاد پر اس کو حکم ہوا کہ وہ داروغہ جنت رزوان کی معابنت کرے اور جنت میں رہنے والے فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہراور کرے دوستو اسی طرح اس کو جنت میں داخلے کا پروانہ بھی مل گیا اس نے جنت میں بھی اپنے علم سے فرشتوں کو فیضیاب کیا اور یوں جنت کی کنجیاں بھی کئی سال ابلیس کے پاس رہیں روایات کے مطابق ابلیس چالیس ہزار سال تک سے جنت کے ہزانچی کے فرائض سر انجام دیتا رہا یہیں سے اس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے اس وقت ابلیس کے پاس ساتوں آسمانوں اور جنت و دوزخ کا مکمل اختیار تھا اور اس نے چپے چپے پر سجدہ کیا ہوا تھا مگر یہاں پہ ابلیس آجزی سے پہلی بار بٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے دوستو کئی ملائکہ کے سامنے ربو ویت کی بابت بات وی کی مگر فرشتوں نے انکار کر دیا اور وہ چپ ہو گیا لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ اللہ کی ذات ہر ایک چیز سے باخبر تھی جو ہی اس نے یہ خواب دیکھنے شروع کیے اللہ نے اس کے مقابلے کے لیے حضرت آدم کو پیدا کیا ابلیس آدم علیہ السلام کو ملحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا لیکن وہ چپ رہا مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس کی آگ کی شرافت بھڑکنے لگی اس نے یہ واویلہ شروع کر دیا کہ عبادات اور اطاعت کا یہ سلح دیا گیا ہے پھر اس نے خدا پر تنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے کیا میری عبادتوں کا یہی سلح ہے یہ کہہ کر وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے کہا شیطان سے کہ جاؤ نکل جاؤ لانتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات کا اللہ سے نام مانگا جس پر علیہ السلام نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک محلت فراہم کی ابلیس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ اس کے انسانوں کو گمراہ کرے گا اللہ نے یہ کہہ کر اسے اپنے دربار سے نکال دیا کہ جو لوگ اس کے نیکوکار بندے ہوں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ شیطان یعنی ابلیس کی موت کیسے ہوگی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے قریب جب سورج مغرب سے تلو ہوگا تو شیطان یہ منظر دیکھ کر حیران رہ جائے گا اس کے چلے یہ منظر دیکھ کر کہیں گے کہ ہم نے آج تک آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھا وہ کہے گا کہ بالاہر سورج مغرب سے تلو ہو گیا ہے اور یہی میری موت کی نشانی ہے وہ کہے گا کہ اس کے بعد لوگ تین یا چار سال تک غفلت میں پڑے رہیں گے اور دنیاوی نعمتیں دولت اور شہوت رانی بکسرت ہو جائے گی اسی دوران جمعہ کے روز دسویں محرم کو سور پھونکا جائے گا اور مسلسل چھ ماہ تک سور پھونکا جاتا رہے گا یہ ایک باریک اور لمبی آواز ہوگی جو ہر طرف کے لوگوں کو ایک جیسی سنائی دے گی اور لوگ حیران ہوں گے کہ یہ آواز کیسی ہے اور کہاں سے آئے گی آہستہ آہستہ سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدید اور انچی ہو جائے گی اس شدید آواز سے لوگ بے قرار ہو جائیں گے جب سور کی آواز پوری طرح سخت ہو جائے گی تو لوگ ڈر جائیں گے زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور اس کے خوف سے لوگ گروں کو چھوڑ کر میدانوں کی طرف باگ کھڑے ہوں گے زمین کئی جگہوں سے پھٹ جائے گی تمام سمندر ابل کر کربو جوار کی بستیوں پر چڑ جائیں گے وحشی جانور انسانوں کی طرف بڑھنے لگیں گے اور وہ آگ بجھ جائے گی بلندو بالا پہاڈ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تیز ہوا کے چلنے سے ریت کی طرح اڑنے لگیں گے گردو غبار اور آنڈیوں کی وجہ سے پوری دنیا اندھیر ہو جائے گی موت کا فرشتہ ابلیس سے کہے گا کہ اے خبیص تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو لوگ تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے فرشتہ اسے کہے گا کہ آج ان سب کے برابر تجھے موت کا مزہ چکھاؤں گا تہری محلت اور ڈھیل کا وقت ختم ہو چکا تو موت سے بھاگ نہیں سکتا ابلیس گبرا کر مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب لیکن یہ ہر طرف اپنے سامنے حضرت اسرائیل کو پائے گا سمندر میں گسنے کی کوشش کرے گا تو سمندر نکال پھینگے گا آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا اے آدم تمہاری وجہ سے میں ملعون و مردود بنا کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے پھر ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ تم میری جان نکالو گے فرمائیں گے جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کئی زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ یہ سن کر تڑپنے لگے گا وہ چیختہ چلاتہ ادھر ادھر بھاگے گا اور جہاں موت آنی ہے وہاں گر جائے گا وہ جگہ آگ کی انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی ان سنڈاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی آدم علیہ السلام محبہ سے کہا جائے گا ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح زلت کے ساتھ مر رہا ہے وہ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ تُو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی